بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین ابھی جو پچھلے دنوں سعودی عرب آئی ایم ایف وغیرہ سے پیسے آنے تھے انویسمنٹ تھی حکومت کی ترسلس پر بڑا شور بھی تھا اب آشتہ آشتہ وہ ساری باتیں کھل رہی ہیں کہ وہ کیا سخت ترین شرائط تھی اور وہ کیا سخت خطرناک شرائط تھی جو ہماری سلامتی کے بارے میں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لی نون کے بلاخر دو ٹکڑے کر دیے نون لی کے پندرہ ایم این ایز بڑے گروپ میں شامل ہیں انہوں نے مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ہے یہ گروپ کون بنا رہا ہے شین نکل آیا لیکن کون سا شین تفصیل لگتا ہوں شہباز گل کے خلاف جو درخواسی وہاپس لے لی لیکن نیا کیس ہو گیا صحافی شاید اسلام کو بھی زمانت مل گی ان کی بھی ایک ویڈیو آئی ہے اس نے بڑا ذکر کیا کہ کن کن صحافیوں قبر میں لے جائیں سال بار لو بھی بات کرتے ہیں آئندہ چند دنوں میں حکومت آپ کو شاید تخت سے تختہ نظر آئے گی گیم شروع ہو چکی ہے نمبر گیم کیا ہے ارہکین چار ہیں ان پر بات ختم ہو رہی ہے اور یہ ساری صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرہ ویڈیو دھیان سے سنیں لیکن سب سے پہلے جو اہم بات معیشت کے حوالے سے اس کی وجہ سے دیکھیں یہ لوگ مجبور ہوں گے کہ الیکشن کی طرح ورنہ یہ الیکشن کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے انہیں ابھی جو سرپرائز دیا جی اسمبلی تحلیل پھر انہوں نے پینتیس ریزنیشن ایکسپٹ کیے مہا سرپرائز ملا ان کے سرپرائز کے چکروں میں دو خرب کا نقصان ہو چکے خرب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں گیارہ یہ ابھی ہوئے چھبیس خرب کا تو ٹوٹال رجیم چینج کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اب ان کی کوشش کیا ایپورٹر کی دنیا سے پیسہ ملے تو ٹھیک ہے اجسا گھر کا سربراہ ہو آپ کو پتا ہے کرزہ لے جوہے میں کھیل کر پیسہ سارا گھر سے بھاگ جائے پیچھے بچے کرز بھی اتاریں سودھ خوروں سے گالیاں بھی سنیں گھر کا سارا سامان بھی بک جائے اور کس نے پھر بھی نادا ہو اور پانچ سال کے بعد وہ جب واپس آئے بچے پیروں پر کھڑے ہو کر گھر کو دوبارہ بنائیں اور وہ پھر اجارنے کے لئے تیار ہو صورتحال بالکل ایسی ہے ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح وقت زیادہ سے زیادہ لیں تباہی اور بربادی جتنی چڑھا سکتے ہیں چڑھائیں عمران خان جانے اور پھر اس کا کام اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا شہباز شیف آپ بیان سننے دوزہ ٹھانا بجلی کے بارے میں جب کہتا تھا کہ آج رات بارہ بج تک ہم سے مدارہ کل سے بجلی جانے اور آپ جانے اور پھر پاور سیکٹر کی تباہی اور بربادی کا بعد میں نظر آیا پورا ایک ڈیٹیل پروگرام ہے یہ جو معایدے کر کے گئے تھے اس کی حالیہ مسائلوں کو دیکھ لیں اپنے پاؤ گوشت کے لیے بھینس مارنے کا واقعہ یہ ابھی بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں باتیں ان کا جو بائیں آتا ہے میاں منشاہ ملٹ ٹریکٹر پاکستان کی پرانی ٹریکٹر بنانے والی کمپنی اس کو کس طرح انہوں نے تباہ کیا شیئر ہولڈر تھا اس کا اس کی پوری کوشش تھی کہ باقی شیئر ہولڈر سے وہ آہستہ سا مال خرید لے انہیں ملٹ سے بھاگنے پر مجبور کرے تاکہ ملٹ ٹریکٹر سارا اس کا ہو جائے زبردستی بند اسے کروایا گیا جب وہ بند ہوگی تو یہ لوگ اب 31 ارب روپے کے منصوبوں میں سے پانچ سال پرانے ٹریکٹر خرید کر لانے ہیں وارداد ذرا سمجھیں گی پھلدار درک کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیں سوکھا پودا لاکر مہا لگا دیں تصویریں بنائیں اشتہارات میڈیا کو دے دیں بقتی طور پر رازی کر لیں لیکن ملک کی تباہی اور بربادی جوسر روزہ گلانی یہ گاڑی بیچ کر الیکشن لڑتا تھا گھڑی بیچ کر بچوں اسکول کی فیسیں دیتا تھا آج ہرنیا کا چھوٹا سا اپریشن قرآن امریکہ کے ٹاپ کے اسپطالوں میں وہ راجہ پرویز اشکار کے لے آیا تھا بجلی کا ان کے منصوب مقصد ہی ہے معاشی طور پر اتنا تباہ و برباد کریں کہ اس کی سلامتی دعو پر لگ جائے اور یہ بات سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ امران خان اگلہ بزیراعظم ہے اتنی برودے سرنگیں بچھا کے چلے جائیں کہ وہ چھے مہینے سال نہ نکال سکیں خان کو یہ باتیں پتا ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی بار دات کی دی انہوں نے آخری سال میں آپ ذرا وہ فکرز نکال کے دیکھیں کیا تباہی انہوں نے کی آئی ایم آف اور سعودی عرب سے انہیں پیسے چاہیے پیکج چاہیے معاشی چاہیے لیکن وہ یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں سرلنگا کے ساتھ جو ہوا میں آپ پاکستان سرلنگا کے تھوڑا سے حالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرلنگا قدرے بہتر ہے انہیں آئی ایم آف کا پاکست تقریباً مل گیا لیکن ان کی شرائط ذرا سن لیں انہیں کہا گیا کہ آپ چین اور ہندوستان کے ساتھ جتنے بھی کارز کے معاہدے ہیں انہیں دوبارہ اثر نو کریں دوسری اہم بات اپنی فوج کم کریں ڈیفنس کا بجٹ کم کریں اسی لئے سرلنگا میں اب سولہ ہزار افسران کو وقت سے پہلے ریٹائر کیا گا جبری اچھا سرلنگا بھی دہشت گردی کا شکار وہ بھی تمام حلاق پاکستان کے گرام دونوں کے دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کمپیریزن ان کا تو بالکل ایک جیسے وہاں راجہ پاکستے کا خاندان اس کے بھائی ہیں بتیجے ہیں بیٹی ہیں چھائے ہوئے یہاں پہ آل شریف زرداری کا خاندان بیٹے بتیجے بیٹیاں وہ بھاگ کر راجہ پاکستے سعودی عرب گیا ہمیں یہاں بھاگ کر لندن چلے گی ان کی فوج تمیل سے دہشت گردی پہ لڑتی رہی ہمارے یہاں پاکستان کال ادم طالبان سے لڑتا رہا سرلنگا نے چین ہندوستان کا پیسہ دینا ہے کرزے میں وہاں لتھڑے ہوئے ہیں ہم یہاں چین اور عرب ممالکہ پیسہ ہم نے دینے ہیں ہم کرزوں میں یہاں ڈوبے میں وہ وہاں پر تقریباً دیوالیا ہوگے وہاں اچھا وہ ایک نمبر ہم سے اوپر ہے دیوالیا پانمی سے ہم ان سے نیچے تھے پاسپورٹ میں بتا وہ سو نمبر پر ہم ایک سو نو پر عدلیا ان کی نواسی نمبر پر ہماری ایک سون تالیس پر ہم ایک سون تیس نمبر پر ہیں ایک سون تالیس میں سوری آپ یہ دیکھیں کہ 92 فیصد لوگ وہاں پڑے لکھے ہیں ہمارے یہاں صرف 58 فیصد ہمارے یہاں تو خرپڑا لکھا نام جو لکھ لے وہی ہوئی تھا یہ بہت بڑا فرق ہے ان میں وہاں عوام کو باہر نکلنے سے روکنے والا کوئی نہیں تھا یہاں عمران خان عوام کو باہر نکلنے نہیں دیتا بس یہ فرق ہے باقی معاملات وہ ہم سے بہت بہتر ہیں انہیں اب آئی ایم اف نے دو شریع نو عرب ڈالر کے لئے زلیل کیا ہتنا ہمیں ایک شریع آٹھ عرب کے لئے زلیل کیا اب پاکستان کی فوج کو بھی یہی کم کرنا پڑے گا آپ نے اپنی بچت کرنی ہے اپنا ڈیفینس کا بجٹ کم کرنا ہے فوج میں سے اہم عوضے نکالنے یہ بڑا گمبیر مسئلہ بن جائے گا دیکھیں ورلڈ میں کہتا ہے نا کہ پاکستان کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کی جی ڈی پی متاثر ہو رہی ہے بنگلہ دیش کے چونتی سرب ڈالر کے زخائر برامدات ریکارڈ تفصیلات سب مستقم ان کے آئی ایم سے بڑی عرام سے ڈیل ہوگی ہمارے پاس چار یا تین عرب وہ بھی مانگے تانگے سعودی آئدر اب سعودی محمد الجدان جو ان کا ڈیوس میں وزیر خزانہ کہہ چکے سعودی عرب اب دے گا اگر معاملات میں پیسے تو وہ شرائط ہوں گی وہ اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ میں کھل کے بڑی ڈیٹیل میں بات کیا بلومبر پہ لگی ہے مینیزنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف وہاں وہ بھی موجود تھی انہیں کہا میں بڑی مدد کی ہے معیشت کی باقی دنیا کی اب آئی ایم ایف تین عرب ڈالر جو پچھلے مہینے دے رہا تھا اب سعودی حکومت نے بھی ساتھ ان کے یہ بات بنائی جس طرح تین عرب انہیں مصر کو دیئے وہی معاملات پاکستان کے ساتھ انہیں تین عرب مل گئے مصر کو ایمپورٹڈ حکومت کے دینا کیا ہے ائرپورٹ ہمارے گرمی ہیں موٹر میں ہمارے گرمی ہیں سفارت خانے دنیا بھر میں ہمارتیں یا تو ہماری بکنے کو تیار ہیں یا بک چکی ہیں نہ ہمارے یہاں تیل نکلتا ہے نہ سونا اچھا بلکہ سونا یاد ہے ریکوڈک میں دیکھیں سونا جو نکل ہے اس کا بھی ہے ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں نام رکھنے والے آ چکے ہیں اندیر نگری مہا شروع ہوگی ہے خیر اس پر میں تفصیل سے پھر بات کروں گا ٹاپک سے اٹھ جوں گا اب دینے کیلئے کیا ہے پاکستان کے سوائے سلامتی کی زمانت کے لیے ہمارے پاس جو ایٹمی ہتھیار ہے یا ہمارے جوان جو ہر پڑائی جنگ میں گسنے کیلئے تیار ہیں اگر پیسے ٹھیک ملے قطر ہو یا افغانستان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ شرائط جو ہیں وہ کیا ہیں اب یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے اس پر اور معاملات آ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ اس کی تفصیل بتاتا رہوں گے کہ شرائط کیا کیا رہی ہیں لیکن یہ جو نون میں سے شین نکل رہی ہے بڑی ایپورٹن بات ہے اور شین شہباز نہیں شین شاید خاکان عباسی بڑے عرصے سے سائیڈ لائن ہوا تھا نراز تھا غصے میں تھا اچھا مفتا اس مہید جو تھا وہ جنرل باجوہ کا بندہ تھا یاد رہے ہیں جنرل باجوہ لے کر آئے تھا لیکن جب نوازشی نے اس حاق ڈار کو لانے کی زد پکڑی اور وہ ظاہر ہے شاید خاکان عباسی کو جنرل باجوہ نے کہا جب سمجھاؤ نوازشی کو میاں صاحب نہیں مانے زد پیار لگے ایک تو وہ سم دی ہیں دوسرے سارے راز کاروباری اس کے بس سب کچھ مفتا اسماعیل اور شاید خاکان ان کو باجوہ صاحب کی باقیات میں ایک بڑا افسر بڑے لیول کا افسر ایک نئی جماعت ریجسٹر کرونے پر کہہ رہا ہے اور یہ بات اب بھٹی صاحب نے بھی کی یہ بات میں میرے بات خبر تھی تین چار دن سے پہلے لیکن وقت نہیں ملا تھا آپ کو پاس لانے کے لیے مفتا اسماعیل اور اس حاق ڈار کے انداز اور اس کے جو اس نے گیم کی ہے یہ ایکانومی بڑا شدید اختلافات ہیں مفتا کو پھر جس طرح کابینہ سے نکالا گیا اس پر بھی یہ بڑا سخت ناراض ہے بھولنے کو تیار نہیں دل پہ لے گیا ان کی کوششیں چود نسار کو ساتھ ملائیں اور ایک پارٹی ریجسٹر کروائیں کہ الیکشن یا تو اس جماعت کے نام پر لنے تو یا پھر نون لی کے ساتھ اتحاد کر کے اب چونکہ نون لی کی جنہ پارٹی میں بہت مضبوط ہیں پارٹی کے اندر اور دوسرا جب تا بزاتے خود کہہ رہے ہیں نواز شیخ کے جنرل باجواز یہ پریس کانفرنس نہ کرے گے دبائی سے کہ عمران خان کو مل آیا یہ لوگ سامنے نہیں آئیں گے تو نواز شیخ کی شارط آپ اتنی جلدی مانیں گے تو نہیں اور عمران خان کا تو اگلی افتر ٹانگ کا پلستر اتر رہا ہے اور فرمی میں وہ تو باہر قیادت باہر آنے کو تیار ہے لیکن قومی اسیمبلی کی جو پوزیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے مسلمی نون کے پاس دیکھیں پچاسی عراقین موجود ہیں پیپلز پارٹی کے پاس اٹھامن ہیں اور ان کے اتحاد میں جو باقی جماعتیں ہیں ایم کی ام ان کے پاس سات ہیں بلوچستان جو ہے باپ نیشنل پارٹی ان کے پاس پانچ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی دوسری اس کے پاس چار ہیں جمہوری وطن اور این کی پاس ایک تو یہ ایک 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 یہ ایک سو پچھتر بنتے ہیں اعتماد کے ووٹ کے لئے ایک سو بہتر چاہیے اب تحریک انصاف کے پاس ایک سو پچھے ساب کو بتا جائے عراقین تھے ان میں سے ان کے جو ستیفے جمعنوں نے کروایا تھے چھتالیس منظور ہوئے تو اب تحریک انصاف کے پاس ستر عراقین ایسے موجود ہیں اب تئیس عراقین وہ ہیں جو لوٹے ہیں مطلب راجہ ریاض لوٹا سوری ان کا انچارد ہے مسلمی کاف میں جو پانچ سیٹے ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ اپوزیشن میں اور دو مونے سلائی کے پاس حکومت اگر تین لوگوں کو اب وہ توڑیں گے اعتماد کے ووٹ کے لئے تو پھر ساری ملاک ایکوشن تحریک انصاف کو چار لوگ پی ڈی ایم سے توڑنے ہیں اب آئین اگر آپ دیکھیں ان کا جو پڑے سپیکر اسیمبلی جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا لیڈر کا عدہ وہ پی ڈی ای کو دینے سے نہیں روک سکتا اگر یہ واپس آئے تو حکومت اب اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہی ہے دیکھیں یہ بھی ورد آتی ہے سرپرائز ہے سرپرائز اٹھالیس سے پچاس تیفے منظور کر لیں گے تاکہ تعداد کم ہوکے ریاض گروپ سے کام چل جائے پھر سپیکر کے پاس آپ کو کسی نے کسی کو اس نے منظور کرنا ہے تو حکومت یہ سرپرائز دینے کے چکر میں لیکن معیشہ دینے روز ایک سرپرائز دے رہی ہے یہاں پر دیکھیں میرا جو ذاتی خیال اس سے بہت سے لوگوں کا متفق ہونا ضرور نہیں مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ عمران خان پوری طاقت سے صحتیابی کے بعد حکومت اگر گراتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یاد ہوگا کہ ابھی خان صاحب کے دور میں یہ ہوا تھا کہ سندھ میں چاروں صوبوں نے مل کر یہ تحریری فیصلہ دیا تھا کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے اور وفاق بھی اس پہ قائم تھا ہی سب لوگ اب 23 اپریل 2023 کو یہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد پھر نئی حلقہ بنی اس میں دو تین مہینے لگ جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی کوشش یہ ہے کہ وہ کریں لیکن پھر کورٹ میں سندھ چلی جائے گی صدحی کورٹ میں پرانی مردم شماری سے دو صوبے نہیں مردم شماری سے دو صوبے تو یہ ہونا زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر ملکی حالات آپ کے پاس سامنے عمران خان کے پاس اس وقت پچھتر فیصد ووٹ بینک ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے کہ انہیں حقیقت میں کوئی ڈھنکا امیدوار نہیں مل رہا ہو یہ میں آپ کو بڑی پکیر بتا رہا ہوں تحریک انصاف کے زیادہ تر امیدوار بلا مقابلہ جی جائیں گے اسی چکر سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں یا تو الیکشن ملتوی کریں اب ایک لحاظ سے جو حالات یہ بنائے ہوئے ہیں انہیں کھود ہے یہ خود بہت گرتے جائیں ملک کا خزانہ خالی بیرزگاری بربادی اب بجٹ آ جائے گا جون میں یہ کیسے پیش کریں گے تو الیکشن میں جو جو تاخیر ہوتی جائے گی خان کو سیاسی فائدہ ہے یہ سیاسی طور پر بالکل مٹتی ہو جو باتیں یہ میری بات اب یاد رکھئے گا اچھا ایک اور بات جو کراچی کے انتخابات سے کچھ لوگ دل برداشتا تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بلاول کو وزیراعظم بنانے کا منصوبہ بنائے تو اب کیسے چلے گا کام دیکھیں ایک بات یاد رکھیں بھی ہیدر آباد میں جو ہوئے ہیں تحریک انصاف کے شہری علاقے میں سے 89 میں سے 44 یو سیز جیتے ہیں تحریک انصاف چار یا پانچ پر بھی دوبارہ درخواست ہے وہاں نائن کا کوئی ایم این اے ہے نہ کوئی ایم پی اے ہے اس کے باوجود عوام ساتھ عمران خان کے ووٹ عمران خان کا یہ بات افسر نہیں کوشش کریں سندھ کے شہری علاقوں کو سیریس لینے کی ضرورت تھوڑا سا تھوڑی سی میند ہوگی کراچی میں سائٹ پہ سندھ سے جتنا بھی بہت ہیوی قسم کے نتاج آ جائیں گے آخر میں قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں بات کرلوں دیکھیں یہ ورنہ ویڈیو مکمل نہیں بہت سے لوگوں کا استاد ہے استاد جی کی پہلی بات تو میرے تو وہ استاد نہیں ہے میرے تو بچ جاننے والے ہیں موٹیویشنل سپیکر ہے اگر آپ نے سننا ہے تو عمران خان کی پرانی تقریر سن لیا گئے کیوں کہ اے روم ہے کہ شیخ عرشید کو دیکھیں ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ گیٹ نمبر چار وہ انقلابی ہوا نہیں گیا خان کی باتیں سن سن کر پرویز الائی جیسا بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے پارٹی پوری آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں تو یہ ہوتی ہے منٹور جی وہ جنب سران کو قاسم علی شاہ منٹور کر رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ کرتے کے ہیں پھر آپ کو پتا ہے وہ جب اپنی ویڈیو لگاتے ہیں گاڑی پھولوں سے بھری ہوئی اور بدقسمی تھی ہم لوگ بریسگیر میں آپ کو پتا ہے شخصیت کے سہر میں مبتلا ہوئیتے ہیں ایک طرف اپنے بچے کی بات کر رہے ہیں دس بجے چاہتا ہے میں تھوڑا حیران تھا میں نے لکھا بھی دس بجے بچہ موبائل سے اپنے والد کو فون کونسا سکول ہے کہ دس بچے بارال ان کی خاندان فیملی کو چیزوں دور رکھنا چاہیے ہر ایک کی ان کا کوئی سکھا ان کو خود بھی سوچنا چاہیے یہ فرما رہے تھے وہ سیال کوٹ چیمبر آف کامرس میں یہ جس کی ویڈیو ہے لیکن اس کے بعد اگر آپ ان کے دیکھیں کچھ ویڈیوز نوروال میں پھر گجرانوال میں وہاں ان کی باتیں سنیں نوجوانوں سے تو یہ پھر ایک مہم پوری براپر تو یہ انہوں نے خود کہا کہ ڈھائی سو لیکچر میں نے دینے ہیں سیاست پر نوجوانوں کو تیار کرنا ہے اب نوجوان سنتے ہیں بات ان کی تو پھر بڑی تعداد میں نوجوان اگر سنتے ہیں باتیں تو پھر نوجوانوں کو دوسرا انگل بتانا بھی ضروری ہے کہ کئی وہ مس گائیڈ نہ ہو جائے ایسے بندوں سے تو اللہ انہیں حقل دے اپنی محنت یہ بچا لیں ورنہ جس طرح ان کے حالات جا رہے ہیں جس طرح آپ دیکھیں عزت اور شورت اور یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی دین ہیں لیکن ان کو انسان ملنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے تو انہیں چاہیے اب سنبھالیں جو اللہ نے دے دیا اس کو سنبھالیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنبھالیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کی یہ تعریفیں شروع کر دیں مقصد یہ ہے کہ غلط باتیں نہ کریں تو اب جو غلط باتیں کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ان کا نظریہ ان کا ہو سکتا ہے وہ سیاست میں آ کے بات کریں لیکن جب وہ کہتے ہیں منٹور کر رہا ہوں میں نوجوانوں کو تیار کر رہا ہوں اور پھر ان کی ملاقاتیں جن لوگوں سے ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے سارے طریقے واردات تو پھر آپ کو پتا ہے یہ دوزار تیس ہے نوجوان بچی اب وہ نوجوان تو رہے نہیں اپنا خاص کال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ